اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کا بھونا ہوا کیمہ بہت ہی ٹیسٹی کیمہ یہ بنتا ہے اور اتنا جلدی اور کوک بنے گا صرف اس کو ہم تھوڑی سی سی سمپل سی انگریڈینٹس کے ساتھ میرینیٹ کریں گے اور زبردست سا کیمہ تیار ہو جائے گا اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیمہ چاہیے میرے پاس مٹن کا کیمہ ہے آپ بیف کا یا چکن کا بھی لے سکتے ہیں اس میں لال مرچ پاورڈر جائے گا نمک جائے گا حلدی جائے گی جنجر گارلک پیسٹ جائے گا تھوڑی سی اس میں گرین چیلی پیسٹ جائے گی اور لیمن جوز جائے گا اور تھوڑا سا یوگرٹ جائے گا اس میں ہاف کپ یہ ساری چیزیں ہم نے ڈالی اور ہاتھ کی مدد سے بہت ہی اچھی طرح ہم اس کو میرینیٹ کر لیں گے میرینیٹ کرنے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اس کے ساتھ ہی ایک پین میں ہم آئل لیں گے آدھا کپ اور ایک بڑی پیاز لی میں نے اس کو چوپ کیا چوپ کرنے کے بعد اس کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے اس میں کچھ بھی اور نہیں جائے گا بہت ہی سمپل سی انگریڈنٹس ہیں بہت ہی جلدی جلدی یہ کیمہ بن کے تیار ہو جاتا ہے ایک گھنٹے کے بعد اس کی کیمہ جو ہے جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز میں اور پیاز میں ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس کو بہت ہی اچھی طرح دس سے بارہ منٹ کے لیے بھون لیں گے میڈیم ہیٹ پہ تیز تیز آگ پہ اس کو نہیں پکائیں گے بہت ہی اچھی طرح ہم اس کو اس طرح بھون لیں گے بہت ہی زبردست سا یہ کیمہ بنتا ہے آپ ایٹ پہ بنائیں یا رمضان میں بنائیں اس کے لیے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوگا بہت ہی اچھی طرح ہم اس کو بھونتے جائیں گے جب تک کہ اس کا یہ پانی جو ہے یہ ڈرائے نہ ہو جائے پانی جیسے ہی اس کا تھوڑا ڈرائے ہوگا میں نے دو بڑے ٹاماٹر لیے ان کا پیسٹ جو ہے وہ اس میں ڈال دوں گی پیسٹ ڈالنے کے ساتھ ہی تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو اگین بھون لیں گے میری نیشن میں میں نے روسٹڈ گرم مسالہ بھی ڈالا تھا سولیوں شروع میں میں بتانا بھول گئیں لیکن میں نے لسٹ میں لکھ دیا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے میں ڈھنگ دوں گی پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن اتارا اور زبردست ہا ہمارا کیمہ تیار ہے بہت ہی جلد اور کوئک بننے والی یہ ریسپی ہے بلکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا اس کو صرف آپ نے میری نیٹ کیا اور زبردست سا بھون لیا آپ اس کو چاہیں تو روٹی یا نان کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں کم وقت میں بننے والی ریسپی ہے اینڈ پہ میں نے ہرا دھنیا ڈالا تھوڑا سا بھری کٹا ہوا ادرک اور ہری مرچے ڈالی اور زبردست سا قیمہ تیار ہے اس ریسپی سے آپ بنائیے گا ضرور انجوائے کریں گے آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ